پھر لیجنڈ آف مولا جات میں گنڈاسے نے بتایا کہ پاکستان فلم انڈسٹری کی بقا جو ہے وہ گنڈاسے میں ہی ہے کیونکہ گنڈاسا غیرت کا ایک سیمبل ہے اس فلم کے بعد پھر مجھے بمبے سے کھا لائی لیکن میں نے ان سے پیسے اتنے مانگیا کہ ابھی وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے دینے ہے کہ نہیں دینے نیوز ٹوڈے کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے عدیب صاحب سے آج کوئی سوال پوچھیں گے سر آپ یہ بتائیں آپ نے گنڈاسا کلچر شروع کیا اور چالیس سال اس نے راج کیا اس کے بعد ہماری انڈسٹری میں ایک جو ہے ڈاؤن فال آیا اب دوبارہ گنڈاسا آیا ہے اور اس نے دوبارہ جو ہے وہ پورا ریونج کر دیا ہے تو کیا سمدھ ہے گنڈاسا ہمارے لئے لکھی ہے یہ آپ نے گنڈاسا کے سسٹم تھی پوری انڈسٹری چلانی ہے نہیں گنڈاسا تو لکھی نہیں ہے اگر گنڈاسا لکھی ہوتا تو میں نے تو صرف پانچ فلموں میں گنڈاسے کو استعمال کیا سب سے پہلے ویشی جٹ میں پھر جٹ پھر مولا جٹ میں اس کے بعد جٹن لندن میں پھر روشن جٹ میں اور اس کے بعد لیجرڈ آف مولا جٹ میں تو تمام رائٹرز نے اس کو استعمال کیا اگر گنڈاسا ہی لکھی ہوتا تو پھر وہ بھی فلمیں بھی تاریخی ہوتی دہشی جٹ مولا جٹ اور لیجرڈ آف مولا جٹ تو میں نے ہی لکھی اللہ نے میرے ہی یہ حصے میں آزاز دیا یہ اس کی اس کی عطا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ میری کوئی قابلیت ہے لیکن یہ میرے ان لاکدین کو جواب ہے جو مجھے تانہ دیتے تھے کہ آپ گنڈاسا کلچر لے کر آئے اس نے انڈسٹری کو برباد کر دیا اگر اس نے انڈسٹری کو برباد کیا تو ویشی جٹ میں گنڈاسا تھا اس نے انڈسٹری کو نئی جہد دی فلم کی مولا جٹ میں گنڈاسا ہے اس نے پہلی دفعہ بتایا کہ پنجابی مقالمہ کیا ہوتا ہے اور وہ ٹرن ہمیشہ چلا اور آفٹر فارٹی تری یر پھر لیجنڈ آف مولا جٹ میں گنڈاسے نے بتایا کہ پاکستان فلم انڈسٹری کی بقا جو ہے وہ گنڈاسے میں ہی ہے کیونکہ گنڈاسا غیرت کا ایک سیمبل ہے جب آپ اپنی غیرت سے لا پرواہ ہو جائیں گے تو پھر بات نہیں بنے گی ناثر صاحب جب آپ نے پہلی مولا جٹ بنائی تھی اس وقت آپ بھی ینگ تھے اب جو پنتالیس پچاس سال بجے دوبارہ بنی لیجنڈ مولا جٹ اس میں نیو جنریشن نے بھی دیکھا آپ کے کام کو تو کتنا آپ کو پیار ملا اس جنریشن میں اور اس جنریشن میں اس گیپ کے دوران کتنے کہ آپ کو لوگوں نے پیار محبت سے نوازا اس فلم کے بعد تو میں یہ سمدھو کہ اس فلم کے ہٹ ہونے کے بعد کی تو بات نہیں ہے اس کا جب ٹریلر ریلیز ہوا تھا تو مجھے اس قدر مبارک بات ملی کہ جیسے میری فلم سپریٹ ہو گئی ہے اور اس ٹریلر کو دیکھنے کے بعد انڈیا سے مجھے ہائر کیا گیا میں کانیڈا جا کر فلم رکھی دی ریٹر ناف جیونہ جٹ موڑ چندگاڑ کے لیے تو اس فلم کے بعد پھر مجھے بمبے سے خوال آئی لیکن میں نے ان سے پیسے اتنے مانگے ہیں کہ ابھی وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے دینے ہے کہ نہیں دینے تو مجھے تو اس نسل سے اس پرانی نسل سے بھی زیادہ پیار ملا اس کی خیال وجہ یہ بھی ہے کہ اس وقت ذرا سوشل میڈیا بھی نہیں تھا اور ٹی وی بھی نہیں جو تھے وہ فلم دیکھ کر چلے جاتے تھے آج ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ لوگ ہم سے کتنا پیار کرتے تھے اور وہ پیار جو ہے میں تو وحشی جھٹ سے اس پیار کو دیکھ رہا ہوں اور یہ میرے میں پھر وہ ہی کہوں گا کہ اس میں میری قابلیت کو دخل نہیں یہ اللہ کی عطا ہے مجھے نہیں پتا مجھے کس کی دعا ہے بہرحال یہ اس کی عطا ہے یہ وقت اور حالات پر منصر ہے لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اگر سیکل ٹو آئے گا تو اس کا رائٹر بھی ناصر دی ہو گا سر اس سر فلم کا آخری سین جو ہے مولانو مولانا مارے مولان نہیں مرتا صرف آخر نے اس کو کیوں رکھا اس لیے کہ ہائی پوٹنسی کی جو دعا ہی ہوتی ہے نی وہ سب سے مریض کو آخر میں دی جاتی ہے سٹارٹ میں نہیں دی جاتی سر جی وہ ایک سر ڈیالوگ تھا نکہ موت ایڈی وڈی گال جی سر کیا سوچ کے آپ نے لائن لکھی تھی اس وقت کون آپ کے سر مسلم راہی صاحب تو واقعی ٹھے وہاں پہ اور اس طرح آپ نے کیا سوچ کے سر لائن لکھی دی ہے سر میں تو صفحہ خالی لے کر اور پنسل لے کر بیٹھ جاتا ہوں سین کو کنسیو کرتا ہوں اور اللہ سے مانگتا ہوں وہ عطا کرتا میں لکھ دیتا ہے ایک تو خاص پر جو بلن کا کردار ہے وہ دوسرا ہیرو اور ایک خاتون بھی آپ نے سپیشل لے کے ہیں بلن میں تو کیا سمجھتے ہیں کہ کس نے پورا حق ادا کی ہے نئی مولا جٹ میں دیکھیں ویسے ہو تو ہر ایک نے سر توڑ کوشش کی اور سب نے دیپ بیچ دینے کی کوشش کی اور فواد خان حمزہ باسی اور مائرہ خان تینوں میں جو شخص پبلک میں سب سے زیادہ ہٹ ہوا وہ حمزہ باسی ہے وہ نورینات کا کردار ہے لیکن میں جاتی طور پر انہوں نے تو اچھا کام کرنی تھا وہ تو بڑے لوگ تھے اور بڑے آرٹس تھے میں تو دو آرٹسٹوں سے بڑا متاثر ہوں جو نے ایک وہ لڑکی ہے سائمہ بلوچ جس نے ایک سائلنٹ قسم کا رول کیا ہے اور ایک وہ فارس جو جو مداب بنا ہے اور ایک گاہر رشید جس نے مکہ کا رول کیا ان تینوں نے کمال کیا ہے اچھا کئی لوگ مائرہ خان کی ایک کو بھی کریٹسائز کر رہے ہیں کہ اتنا بڑا نام تو اسی پنجابین اس نے اگلے تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ لوگوں کی تنقید یہ بجا نہیں سر دیکھیں تنقید کرنے والے لوگ ہیں ان کی تعداد بہت کام ہے اگر مائرہ خان ہاں اس کو فلم کو پسند کیا گیا اور مائرہ خان کا دیکھیں جو اس کو رول دیا گیا آپ سیاکو سواک کے ساتھ دیکھیں نا اب آپ اس کے سین کو ہمائمہ ملک کے ساتھ دارو نتری کے ساتھ کمپیئر نہ کریں آپ صرف یہ دیکھیں کہ اس کو جو سین دیا گیا اس سین میں رہ کر اس نے کمال پر فارمس دی ہے سر اس فلم کے دلان آپ کو راہی صاحب کی اور مصطفیٰ صاحب کی یاد آئی کبھی نہیں یاد آئی اس لیے کہ میں جب فلم لکھ رہا تھا تو میں اپنے آپ کو بھول گیا تھا جب میں ایٹی میں رائٹر تھا مولا جات کا کیونکہ اگر میں ایٹی میں رہتا تو یہ فلم نہ لکھی جاتی میں نے وہ فارٹی تری یئر کا گیپ جو ہے وہ نکال دیا اپنی جنگی سے کیوں جن کھلونوں سے میں کھیلتا تھا میرے بچے ان کھلونوں سے نہیں کھیلتے تو میں سمجھ رہا تھا کہ آج جو نسل ہے اس کو وہ چیز چاہیے جو یہ چاہتی ہے تو لیجنرہ مولوجی اکٹر میں وہ چیز تھی کونسا کتار جو آپ کی خواہش تھی کہ یہ وانا کتار جو ہے نارو والا خواب خان یا اس میں حمزہ باسی کونسا کتار ایسا جو آپ کی خواہش تھی کہ یہ والا جو کتار ہے یہ میں نے اس کے لیے بنایا ہے اصل میں جس وقت بلال اللہ شایر نے مجھے یہ ہم سکرپ پر بیٹھے ہیں تو یہ چاروں رول جو تھے وہ سائن کر چکے تھے فواد خان کو بھی حمزہ باسی کو بھی مائرہ خان کو بھی اور ہمائے ماں ملک کو بھی صحیح کوئی ایک کردار جو آپ اپنے مرضی سے پٹ اپ کروایا ہو مووی کے اندر کا آپ کو لگتا ہے اس کو لازمی ہونا چاہیے کوئی ایسا ہے ان کی فیس ویلی ہونا چاہیے ورنہ سٹارٹ جو ہے یہ ایک ہمارے میرے ہیرو مولا جات کے ماں اور باپ ہیں تو اگر ان کی فیس ویلی ہو نہیں ہوگی تو بات نہیں بنے گی اور اس نے ایک سین کے لیے بابرلہ کھولیا ایک سین کے لیے ریشم کھولیا اچھا سر میرا یہ سوال آسی ہے کہ اس فیلم نے اتنا بیزنس کیا ہے تو آپ کے بتائیں کہ آپ کو ہر ایکٹر کا کمالی ہوگا آپ کو اتنا محافظہ ملا آپ کو بتائیں کہ آپ نے کتنا محافظہ دیا تھا اس فیلم کی مجھے اس فیلم کے لکھنے کا پندرہ لاکھ روپیہ ملا اور میں مطمئن ہوں میں نے پیس نہیں بے شک کم ہے لے بانی بات یہ ہے کہ وہ بزنس پروڈوسر کا نصیب ہے اس نے کی ہے اس نے ساٹھ کروڑ فلم پہ لگایا تو اگر میرے موں میں کروڑ دفع خواگ فلاپ ہو جاتی تو میں نے تو اسے وہ پیسے نہیں دینے تھے نا آج اگر اس کی فلم ہٹ ہوئی تھی اس کا نصیب ہے مجھے کوئی لالچ نہیں ہے کہ وہ مجھے پیسے دے ہاں اگر وہ اپنی مرضی سے دے تو یہ اس کی مرضی ہے ورنہ جو مجھے مل گیا وہ میرا نصیب تھا میں مطمئن ہوں لیکن میں اللہ سے اس فلم میں سب سے پہلے جو مانگی تھی عزت مانگی تھی کیونکہ میری عزت داؤ پر تھی میں نے پہلے مولاج اٹھ لکھی تھی اور سب لوگ کہتے تھے آپ مولاج اٹھ کے بعد نہ لکھیں آپ بے عزت ہوں گے یہ ہوگا وہ ہوگا تو اللہ سے ایک چیز مانگی کہ اللہ اس میں بھی عزت تو نہیں دی تھی اس میں بھی تو نہیں دی نہیں میری عزت رکھنا اور میں اس کے صدقے جاؤں اس نے کمال عزت رکھی سب کے موں بند کر دی صاحب بلال اشاری صاحب اپنے کوئی نیکس پروجیکٹ میں بھی کو سائنگ کر رہے ہیں اپنے ساتھ یہ تو ان کی مرضی ہے جی اگر وہ میرے کام سے مطمن ہے تو اگر بنائیں گے آگے تو ضرور مجھے لیں گے اور اگر مجھے نہیں لیں گے تو تو ابھی مجھے کوئی گیلہ نہیں اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں عزت اور زلطوں کا مالک اور عزت کا مالک اللہ ہے وہ آسمان پر جو فیصلے کرتا ہے زمین پر صرف عمل ہوتا ہے تینکیو سیجمہ بہت بہت شکریہ صرف تینکیو سیجمہ بہت شکریہ